موسیقی ارگت کو ماحول کو اور تمام چیزوں کو خوش رکھیں گے اپنے آپ کو خوش رکھیں گے جب انسان خود خوش ہوتا ہے تو ارگت ماحول بھی خوش ہو جاتے ہیں اور جب انسان انیجیٹک رہتے ہیں تو ارگت ماحول ساری انیجیٹک ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کوئی بوس ہے تو اگر آپ انیجیٹک ہے تو آپ کے ارگت بھی لوگ بھی انیجیٹک ہوتے ہیں اور اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں تو آپ اگر انرجیٹک ہے آپ کی وجہ سے آپ کی بوس کو بینرجی ملتے ہیں وہ بینرجیٹک ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ بوس ہوتے ہیں وہ بہت ڈیلاوپن کا شکار ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جب ورکر انرجیٹک ہوتے ہیں تو وہ ایک زبرتش سا نظام بنتے ہیں ایک خوبصورت سا نظام بنتے ہیں تو آج آپ ہمیں کال کریں اور ابھی ابھی فون اٹھائیں اور ہمیں کال کریں جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال کوئی بھی سوال آپ میری سے کر سکتے ہیں اس موضوع سے ہٹ کے کوئی بھی سوال آپ کر سکتے ہیں یا اس موضوع کی سوال کریں ایزل سائنسز کی سوال کریں سمدہ ہیلنگ کی سوال کریں یا کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا رہے گا ہمارا انشاءاللہ آج کے پروگرام اور بڑی مجھے کی معلومات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج موضوع ہے شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا ایک زبرتس کتاب ہے میرے جو کہ یہ ساڑی تین سو صفحات پر مشتمل ہے یہ بک چوہنا اب لازمیں لے اور اس بک کو پڑھ لیں یہ بڑا خوبصورت کتاب ہے اور اس کے پیچھے دوسری بکس بھی میرے لکھی ہے اور اس پہ بات کریں گے اس کے پیچھے دفعہ ہم نے ڈپریشن پہ بات کیے تھے ڈپریشن سے سمدہ سی کیسے علاج کریں گے ڈپریشن کا ایک کال کافی دیر ہوڑ پہ ہے السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام جی کون بات کر رہی ہے سلام میں ڈسکارٹیا آپ کی سٹوڈنٹ شائستہ بات کر رہی جی جی شائستہ کیا کہنا چاہتی ہے آج کے پروگرام میں کیا شیئر کرنا چاہتی ہے سلام میں سمدہ ہی جی نجی سے مطالی کچھ ایک سپی گئی شیئر کرنا چاہتی ہوں بلکل آپ بتائیں پلیز 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 بیٹی کے سال میں نے کافی اوسطہ کیا شدید ذر رہتا تھا ہمہم انہیں علاج کروا کروا کے ایک تانگ پڑ چکی تھی ہمہم وقتی طور پہ تو میریسن سے آرام آ جاتا جی جی مگر ایک جو جن کے بعد پیر وہی مسئلہ پھر وہی جب شروع جاتا پھر وہی ہوتا جی جی الحمداللہ الحمداللہ جا سکتے میں یہ سمجھا کہ دیئے جی پھر وہی جی کچھ ٹھیکٹی ہے ماشا اللہ بی تک در نہیں وہ اٹھیک تھا کہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اور جی محمداللہ میں بھی میرے اکیل میں ہمیں حرکتوں کو بھی میں نے ہیلنگ دیئے کین کو ہیلنگ دیئے اور لگوں کو بھی مطلب جی محل لے کندر جہا راگ میں نے دیئے جی جی بہت اچھا الحمدللہ 90% جیسے کو مجھے برزیلٹ میلے ما شا اللہ ما شا اللہ اللہ آپ کو اور طاقت ہے اور خوشیاں دے اور علمہ طاقت ہم لوگوں کی دعائیں دے رہے تھے جی جی پر میرے ہموں سے ہر بار اپنے عظیم تیچر کے لئے دعائیں کرے گی جی 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 بہت اچھا بہت اچھا آپ کی دعائیں دعائیں کی وجہ سے تو ہم یہاں تک پہنچے اس منظر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ خائص ہے کہ میرے تمام بکنے بھی پاکستانی بھائی ہیں مائیں بہنیں اس لازمالے کے لئے نسل در نرچی اس کو سیکھیں اور اسے اپلائی کرتے ہیں ہر قسم کے پرابیم سے مجھا تو ہمیں انشاءاللہ آرہے ہیں انشاءاللہ آرہے ہیں سارے دنیا اس طرف آرہے ہیں بہت لوگ آرہے ہیں اور ہماری ہر روز آپ کو پتہ ایک نئے نئے کلاسس ہوتی ہیں سارے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے بہت اچھا ہے اسلام آباد میں بھی ہمارے کلاسس چل رہے ہیں لاہور میں بھی چل رہے ہیں اور کراچے میں بھی چل رہے ہیں تمام چکوں پر ہمارے کلاسس چل رہے ہیں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی بڑی بڑی کلاسس بنی ہیں ہم جانا چاہتے ہیں وہی پہ ہیلنگ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی بہت اچھا ہے میں سوال سے نہیں رہی چاہتے ہیں سکوئر مطلب ہونا سے لئے سمتہ پیسہ جی بہت حریف کر آئے دا تاکہ یہ مارے بچے ہیں مستقل کے مہمار ہیں تو ان کو سفید ہوں تاکہ یہ ملک کے لئے یہ فارجمنٹ ثابت ہو سکے آپ نے بہت بڑی بات کہیں ہیں بہت زبرتست کہ یہ سکوئر لیول تک ہونی چاہیے بچوں کو سکھانے چاہیے انوستی لیول میں کالیج انوستی لیول میں ہونی چاہیے یہ تو بہت ضروری ہے آپ کے اندر سے ایک پاور جکھاتے ہیں کانفیڈنس بڑھاتے ہیں بچوں کی اور کچھ بچے ہوتے جو پڑھ نہیں سکتے ہیں تھوڑی سی زلہ ہوتے بچے یا تو کوئی جسمانی آریضہ ہوتے ہیں یا پھر ان کو کوئی اور نفسیاتی ہو سکتے ہیں اس وجہ سے وہ لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو وہ پھر ماں باپ ان کو مقصر ٹیراتے ہیں تم یہ ہو تم یہ ہو تم کیوں نہیں کر رہے ہو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتے ہیں ان کی بیہیوئر میں چینج آ جاتے ہیں اور بچہ بڑا عجیب سا بن جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ آپ کے ایک بڑے اچھے ارادہ ہے اور بڑے اچھے نیک خیالات ہے کہ واقعی یہ چیز سمدہ ہیلنگ انیورسٹی لیول تک ہی ہونے چاہیے نرسری سے لے کر انیورسٹی تک ہونے چاہیے بہت اچھا بہت شکریہ آپ نے کال کیا آپ کی نیک خیالات انشاءاللہ سب تک پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم سے سکول والے بھی آج کل رابطہ کر رہے ہیں اور وہاں پر منارس کر رہے ہیں ہم کالوجز میں ہم سمنارس کر رہے ہیں بلا رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا ریزرٹ ملے اور اس طرح انیورسٹیز نے بھی ہم سے کونٹیکٹ کیے انیورسٹیز والوں نے اور وہاں پر ہم نائنے لیکچرز بھی دیئے اور آج کل بہت زیادہ ہو گئے ماشاءاللہ تو یہ بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ اور یہ لوگ ہمیں بھلاتے جائیں گے آستہ آستہ ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کے کتنے اہمیت ہے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ سارے دنیا میں پھیلا دیں گے اور بہت اچھا رہت تو آج مجھے کال کریں شفائی توانائیوں کی پوشدہ دنیا ایک بڑی اچھی اور خوبصورت کتاب میں نے لکھی ہے آپ کو بتائیں دنیا کی طاقتورترین ہیلنگ انرجی سمدہ جسے کہا جاتے ہیں اور سمدہ ہیلنگ انرجی ہے کیسے طاقت ہے کیسے فورس ہے کیسے دنیا ہے جس میں ہم اپنے دنیا کو چینج کر سکتے ہیں اپنے زندگی میں چینج لاسکتے ہیں اور خوشیوں کی دنیا ہے یہ بڑی خوشیوں کی دنیا ہے تو ہم اس کو اس کو کتاب ہم کے جو فیرس میں لکھے ہے توانائی توانائی کیا ہے اور کیسے توانائی بڑی زبرتس کتاب توانائی پہ آپ پڑھیں گے تو توانائی کیا ہے تو توانائی خود ایک انسان ہے تو آپ اپنے توانائی پہ پڑھیں گے اس کتاب میں کہ انسان اتنی بڑی طاقت ہے اتنی لا محدود پاور ہے آپ کوئی پتہ ہے اس سائنس نے میڈیکل سائنس نے یہ دریافت کیے ہے کہ ایک ایوریج انسان جو ہے اس کے وجود میں تقریباً ایک سو ٹریلین ایک سو کھرب کھلیے ہوتی ہیں تو اتنی بڑی نظام اور اب تک اس پہ کام ہی نہیں ہوا بات ہی نہیں ہوئے اور میڈیکل تو صرف مادی ریشو سے بات کرتے ہیں اب اگر ہم میٹافیزیکل دنیا میں آتے ہیں تو یہ ایک اور ہیرانکن چیز بنتے ہیں توانائی کیا ہے توانائی کے اقسام توانائی کیسی کام کرتے ہیں ہم کیا ہے ہمارے دنیا کتنی طاقتور بہترینے آپ اس کتاب میں پڑھیں گے تو ہیران رہیں گے فیس چپٹر اس کتاب میں آپ ضرور پڑھیں گے فیس چپٹر پڑھ کے پھر آپ انیس بھی چپٹر سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ انیس بھی چپٹر سے آپ کو ایزی لگے گا اس سے پہلے ریکی ہے ریکی کی پڑھنے سے پہلے جل سانسز کی چپٹر کو ضرور پڑھیں پہلے چپٹر پڑھنے کے بعد پھر آپ انیس بھی باپ پہ جائیں انیس بھی باپ سے آپ سٹارٹ کریں ان تک پڑھیں پھر آئیں دوسرے باپ سے سٹارٹ کریں اس کتاب کا بہت اہم ترین کتاب ہے میں ابھی آپ سے بات کرتا رہوں گا کال کافی دیر سے اور پہ السلام علیکم السلام علیکم سر وآلیکم سلام کون بات کر رہے ہیں سر نام بتانا ضروری نہیں اچھا اچھا نام بتانا بلکل نام بتائے کوئی ضروری نہیں ہے جی کیا کہنا چاہتے ہیں ایک میسیج ہے جی بلکل آپ پلیز پلیز میرا میسیج ہے لوگوں کو جی لوگوں کو جو بہت پریشان حال لوگ ہیں جی بلکل آپ انیس ایٹی کی پیشنٹ ہے ان کو یہ میسیج کی آپ سے بہت فائدہ یہ لوگ اٹھا سکتے ہیں اجور وچاہیں تو جی بلکل بلکل آپ لینک کریں کہ آپ تو شاید پتر ہی آپ مجھے پہچان رہے ہیں یا نہیں بہرحال مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے بھی میں آواز سے آپ کو ضرور پہچان سکتا ہوں بلکل میں پہچان رہے ہیں جی ضروری دی کہ آپ مجھے پہچان رہے ہیں یا نہیں لیکن مجھے صرف دینا ہے لوگوں کو بلکل آپ پلیز پلیز آپ ایک میسیج ضرور دے دی یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز پلیز وہ لوگ جو انزائٹی کے پیشنٹ ہیں ان کو میں یہ کہوں گے کہ اتنی زیادہ وہ لوگ افرٹ کرتے ہیں بیچارے اپنی صحت کے لئے اس کے لئے کہ اتنا بیسٹ کرتے ہیں صحیح بات ہے بلکل صحیح بلکل صحیح لیکن ان کو کچھ بھی نہیں بتا یہ اپنا ساتھ ہوا ہے دو سال تک دیلی میں پوچ ڈبلیس لیتی تیلی پانچ سال سے مجھے پتہ ہے صحیح بات بلکل صحیح آپ میں لیتی تی اور اس سے مجھے کون بھی افرکا رہیتا کچھ بھی کچھ ٹائم کے لیے ہو جاتا جیسے کہ مطلب یوز میں جب تک میرے دوائیں تھی تو میں ٹھیک تھی اور جیسے ہی چھوڑتی بس وہی کنڈیشن ہو جاتی محافظ میں لیکن آپ کے پاس آنے کے ایک ویگ کے باگ میں جو میرے ڈبلیس تھی سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یکیم کریں یکیم کریں یہ یکیم کی بان یہ جو جس پہ گزرتی ہے یہ صرف وہ جانتا ہے یہ تو مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے پچھلے دو سال پہلے جب آپ آئی تھی تو مجھے پتہ ہے وہ کیا کنڈیشن تھی بالکل سی احوات باکتا تھی میں آپ کے پاس آئیں مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ پتہ نہیں کیا میرے ساتھ ہوگا میں بڑی حمد کر کے آئی تھی آپ کے پاس مجھے لوگوں کے پاس جا بھی نہیں سکتی تھی مجھے جی جی حبرہت ہوتی تھی مجھے کچھ لوگوں کے پاس بہت تھی تو میرا دل چاہتا تھا بس یعنی سے اٹھ کے میں کلی جاؤ باہر صحیح بات ہے بلکل اور آپ کے لئے علاج کا کیا مشکل تھا ماشاء اللہ آپ دنیا میں پوری دنیا میں آپ علاج کر سکتے لیکن علاج نہیں ہو سکتا تھا میں لکھوں روپے خفز کی یعنی کہ ہزاروں میں نہیں تھے لکھوں میں تھے کیونکہ تقریبہ ہر منت مجھے داکٹر کہتے تھے کہ اب مجھے انجینہ کا ایٹیک ہے کوئی مجھے ایسا ہوسکتے پھر میرے دوبارہ انجینہ تیسٹ ہوتے تھے لیکن اصل میں حقیقت میں اس وقت پتہ چلی جب میں آپ کے پاس آئیں اس کے بعد آپ بلیو کریں کہ آج تک میں نے اپنے سردد کے لئے بھی ایک تیبلٹ لی تو سردد ہوا ہی نہیں ہوگا اس لئے بلکل مطلب مطلب مجھے زندگی مل گئی جیسے خوشی انجینہ سے ایک happiness ہوتی ہے بالکل real happiness جو جی بالکل 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 وہ happiness جو ہے میرے انجینہ جیسے بھر گئی زندگی واپس پلٹ آجی بلکل بہت سے میری زندگی شروع ہوئی کیونکہ یہ انجینہ جو تھی بہت تائم سے تھی لیکن علاج میں شروع کیا آپ لوگ بہت اچھے ہیں آپ کے ساری فیملی والی ساتھ تو میں ملا ہوں اور یہ میسیج مجھے دینا تھا اور یہ میرا فرض بلتا تھا کہ میں لوگوں کو کہوں جی جی بہت اچھے جو مجھے بینفت ملا ہے میں چاہتی ہوں کہ اس سے سب لوگ پوری دنیا فائدہ ہوتھا